کچھ آمال ایسے ہیں جو سب کو کرنے ہیں اور ان کا احتمام بھی مناسب ہیں اور اس کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہیں جیسے خود شریعت کی طرف سے یہ فاتحہ مقرر ہے تمام نمازوں میں امام پڑھتے ہیں اور مقتدی آرام سے سنتے ہیں نبی سنے تو حکم یہ ہے کہ سننے کی طرح خاموش نہ ہو جیسے ظہر اور اثر میں اتنی عجیب اور عظیم صورتیں کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی اور پھر دوسری شان و شوقت اس کو یہ دی گئی کہ جماعت کی نماز میں صرف امام کے ذمہ مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنا جرم ہے اس کے لئے بدعائے آئی ہے اور ان کی زبان کھیچنے کا کہا ہے موہ میں پتر ڈال لکھا ہے دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی نماز کی رکعت میں سورہ اخلاص ہو قلو اللہ واحد اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَوْمْ تیس رہی ہے کہ پانچ اوقات میں نمازوں کے بعد یا بہتر رہی ہے کہ سنتوں کے بعد آیت القرصی پڑھی ہے جن اور انس کے شر سے اردی اور سماوی مخلوقات کے شر سے نفس و شیطان کے شر سے حفاظت نصیب ہو دی آیت القرصی کا احتمام بہت ضروری ہے لوگ احتمام نہیں سمجھتے وہی پڑھنا ہے بلے بیٹھ کر جگہ نہیں مل رہی موقع چلتے چلتے فرضوں کے بعد بیٹھنا منع ہے سنت باقی ہے سنتوں کے لیے جگہ بدلتے ہوئے اٹھ کے سائیڈ پہ ہوتے ہوتے ہیں بیٹھ 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 نہیں لگتا اور تیس رہی کی تسبیحات ہے نمازوں کے بعد نایات سے پڑھنے والے ان کی گھنٹی پر بھی نظر ہو جیسے تین تیس تین تیس چونتیس کہا ہے تو اسی میں حکمت مودع ہے حکمت اسی میں وضیعہ تھی بتیس پڑھنا یا چونتیس پڑھنا آریک یا پینتیس و چتیس تک پہنچنا یا کمی کرنا چاوی جب تک تالے تک پہنچی نہیں ہوتا رہی کھولے گا آپ بہت دیر تک ہلائیں گے تو سمجھ لیتے ہوگی یہ ایک تالہ یا اچھا بھی خراب ہے تو شریعت کے مقررات میں تبدیل ہی جائز نہیں ہے کچھ تسبیحات ایسی ہیں اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں اس میں شریعت نے عادت مقرر نہیں کیا جیسے لا الہ الا اللہ بے شمار پڑھے استغفار کسرت سے پڑھے دروش شریف جت نہ پڑھ سکے مطلب یہ کہ ذہن یہ ہو کہ گنتی کرنی ہے اور گننا ہے اوپر نیچے ہو گیا تو نفلی عمل ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مواقع تو نہیں ہے جیسے سنتیں ہیں لیکن فضیلت آئی ہے اور بڑے اونچے لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں دوسرا یہ ہے اٹھک بیٹھک میں روانہ ہونے میں داخل ہونے میں جانے میں آنے میں سنت کا اتباہ ضروری ہے ایک نمازی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا طریقہ موجود ہے وہی طریقہ کرے گا اور وہی کلمات پڑے گا تو یہ بندہ نمازی اور مطی کہلائے گا ایک نمازی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے جھوتا اتارتا ہے سنت کا احتمام ضروری ہے وہ جو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے برابر بزرگ گزرے ہیں سوفیان سوری خواجہ خواجگان حضرت اقدس نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے لکھا ہے فوائد الفواد کہ وہ ایک دفعہ بے خیالی میں اجلت میں مسجد میں ایسے ہی داخل ہوئے ہیں اور غلطی سے شاید بایا پاو آگے رکھا تو آوازہ یا سور اہاں کذا یدخلو المسجد اوہی بہل کئی کا ڈنگر اس طرح مسجدوں میں آتے ہیں اس کے بعد نام کا عصہ بن گیا سوفیان سوری تو میں نے ارس کیا کہ بزرگ اتنے بڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پائے گی اور جب امام اعظم کا انتقال ہوا تو اکثر دیکھے گئے کہ ہسے نہیں لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ عقل مند آدمی علم اور فقہ کی موت پر بھی ہستا ہے ابو حنیفہ کی موت تو علم اور فقہ کی موت ہے دنیا میں اب علم کہا ہے فقہ اتنے قابل اتنے رسیدہ اتنے قدردان شاکر و مطی ذرہ سے غلطی ہو گئی ہے سوفیان سوری بن گئے اور یہاں آنکہ دیکھو ہمارے جاپانی ڈنگر انہیں ان بیتوں کی شرم ہی نہیں آتی کہ بھئی کوئی عدب بھی ہے احترام بھی ہے افسوس یہ ہے کہ جو سال ہا سال سے نمازی ہے اب من انجدن نمازی ہے نسلن خاندانی نمازی ہے وہ یہ خیال نہیں رکھتے ہیں میں جب آپ نہیں رکھیں گے تو دوسروں کو کیسے تعلیم کریں گے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے سویرے آ جائے وقت پر پہنچے بیٹھ جائے جماعت کا انتظار کریں تین دعائیں فرشتے کرتے ہیں اللہ مغفر لو یا اللہ اس بندے کی مخشش فرمائے ورحم ورحمتوں سے مالا مال فرمائے وطوبہ علیہی اور اس کی توبہ قبول فرمائے مجھے ایک عرصے سے یہ فکر تھی کہ یہ دعا جو عمر علیہ فرشتے مانتے ہیں ہم خود بھی پڑھیں تو اس کے لئے حدیث درکار تھی اب جا کے الحمدللہ لا احسانی والشکر و لا نوالی و آلائی العدب المفرد میں حضرت اقدس امام بخاری نے حدیث نکل کی ہے کہ ہاں آدمی خود بھی پڑھ سکتا ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وطوبہ علیہ انکا انتا تواب الرحیم وہی تین دعائیں جو صف میں بیٹنے والوں کو جماعت کے انتظار میں ملائک دیتے ہیں اللہم مغفر لگو ورحم وطوبہ علیہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کا ثبوت دیا اور انشاد فرمایا یہ آپ خود بھی پڑھ لے اللہم مغفر لی ورحم نی وطوبہ علیہ انکا انتا تواب الرحیم اس ایک دعا کے لئے میں نے چھ سو سے زیادہ کتابیں دیکھی کہ یہ ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں تو مشہور ہوئی ہے کہ جب آپ جماعت سے پہلے آئے اور انتظار میں بیٹھے ہیں فرشتے مقرر ہیں اللہم مغفر لگو ورحم وطوبہ وہ بڑا دل چاہتا تھا ہم بھی پڑھیں اپنے کی بھی دعا مانگے اللہم مغفر لی ورحم نی وطوبہ علیہ انکا سوالا آہا کیسے خوشی کی بات ہے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے کہ باقاعدہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحف الباب حدیث مل گئی اور آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وطوبہ علیہ انکا انتا تواب الرحیم الحمدللہ ونسالك السلام علیہ لہو الملک لہو الحمدلہ اللہم ملک لہو الحمدلہ بیماروں کے حق میں دعا صحت و شفا فرمائے حق تعالیٰ شہر اور ملک میں سربدی ابدی امن قرار سکون قائم فرمائے حق تعالیٰ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی دینی اور دنیا بھی مشکلات علم فرمائے مراد نصیب فرمائے دعا قبول فرمائے خیر اور آفیت کے ساتھ توفیق تعاعت ورحمت فرمائے حق تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہدایت اور ثابت قدمی رضوان غفران نصیب فرمائے صلی اللہ